اسلام علیکم ناظرین احمد شہزاد کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو چکا ہے کیونکہ احمد شہزاد کو پی ایس ایل دوہزار بائس میں کسی ٹیم نے سنیکٹ نہیں کیا تھا اس کے بعد احمد شہزاد نے ایک اپنی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا اور پاکستان ٹیم سے ریٹائیمٹ لینے کے حوالے سے بڑا اعلان کیا ہے اس میں کیا کہا اور احمد شہزاد نے موجود کیا کہا اور افریدی بھی آپ احمد شہزاد کے حق میں پول پڑا کیا نیوز ہے مکمل بتا دے اس سے پہلے اس لیے کو لائنگ جنل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل ایکن کو ضرور پریش کر دے میں سمجھتا ہوں کہ احمد شہزاد کے ساتھ فرنچائز نے سیادتی کی ہے ہو سکتا ہے پی سی بی کی طرف سے گرین سینل نہ ہو سکا ہو اور احمد شہزاد کو پی ایس ایل میں کسی تینس لیکٹ نہیں کیا افریدی کا مزید کہنا تھا کہ احمد شہزاد کے ساتھ بہت خراب سلوک کیا گیا ان کو نائی پاکستان تینس لیکٹ کیا جاتا ہے اور نائی پی ایس ایل میں افریدی کا مزید کہنا تھا احمد شہزاد نے پی ایس ایل سے پہلے دمیسٹر کرکٹ اور نیشنل کپ میں بہت شاندار پرفومیں دکھائی تھی اور حق بنتا تھا احمد شہزاد کو کسی بھی کینگری میں پاکی پی ایس ایل میں سلیکٹ کر لیتے کسی بھی ٹیم اب خبریں آری جائیں کہ احمد شہزاد یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ وہ اب ریٹیرمنٹ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ احمد شہزاد کی ایج پی ایس ایل سے چھتیس سال ہو چکتی ہے اور پاکستان احمد شہزاد چار پانچ سال کھلیں گے لیکن احمد شہزاد بھی سا ہارڈ ہو کر پاکستان جن سری ڈیرمنٹ لے سکتے ہیں آمیر کی طرح افریدی کا بولنا تھا انشاء ہے احمد شہزاد جل پاکچی میں لوٹیں گے ویڈیرمنٹ لے سکتے ہیں ویڈیرمنٹ لے سکتے ہیں